بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سبق میں ہم بھاری آوازوں کو سیکھیں گے ٹھیک ہے بھاری آوازیں دو چشمیہے کے ساتھ جب کسی لفظ کو ملا دیتے ہیں تو ایک آواز بن جاتی ہے اس لفظ کی بھاری آواز کہلاتی ہے اس حروف کی ٹھیک ہے جیسے یہ ہمارے پاس ہے بے اور اس کے ساتھ ملا ہوا ہے دو چشمیہے بے دو چشمیہے بھے یہ جو بھے ہے اس کو ہم کہتے ہیں بھاری آواز بے دو چشمیہے بھے ٹھیک ہے تے دو چشمیہے تھے جیم دو چشمیہے جھے جے دو چشمیہے چھے دال دو چشمیہے تھے ڈال دو چشمیہے دھے کعب دو چشمیہے کھے گعب دو چشمیہے کھے ٹھیک ہے اچھا اب اس کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ایسے نہیں پڑھتے کہ بے تو چشمی ہے بے بلکہ ہم اس کو ایک آواز مانتے ہیں بے ٹھیک ہے اب آپ میرے ساتھ ساتھ پیچھے پڑھیں یہ میں بھاری آوازیں آپ کو پڑھنا سکھاتا ہوں پڑھئے بے بے تھے 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 چھے تھے 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 گھے ٹھیک ہے اب ذہن میں رکھئے کہ ان بھاری آوازوں کو بھی ہم ایک آواز کے طور پر پڑھ رہے ہیں اگرچہ کہ یہ دو حروف ہیں لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم اس کو دو حروف کے طور پر نہیں پڑھیں گے بلکہ ایک آواز کے طور پر پڑھیں گے اچھا ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ علف کی گردان چل رہی ہے علف کو ہم سٹیڈی کر رہے ہیں علف کو ہم سیکھ رہے ہیں تو اگر یہ بے کو جب علف کے ساتھ ملایا جائے گا اگر میں یہاں پر ایسے آپ کو دکھانے کی کوشش کروں کہ اگر میں اس کو یہاں سے ایسے علف میں ملا دوں تو یہ بن جائے گا بے علف بھا اس کو ہم ایسے پڑھیں گے بے اور یہ علف بھا ٹھیک ہے اس کو اگر ہم ملا دیں علف کے ساتھ تو کیا بن جائے گا ٹھے علف تھا اس کو اگر ہم ملا دیں ٹھے کو علف کے ساتھ تو کیا بن جائے گا ٹھے علف تھا اس کو اگر ہم ملا دیں علف کے ساتھ تو کیا بن جائے گا ٹھے علف تھا جھے علف جھا چھے علف جھا دھے علف تھا دھے علف تھا کھے علف کھا ٹھیک ہے اور کھے علف کھا ان آ کی آواز کے ساتھ ان بھاری الفاظ کو ہم اب پڑھنا سیکھیں گے یہ جتنی بھی بھاری آوازیں ہیں ان کو ہم علف کے ساتھ ملا کے جو آواز بنتی ہے ان کا اب ہم متعلق کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے چلیے اب آپ میرے ساتھ پڑھیں گے ہجے لگا کے اور میں پڑھتا جاؤں گا میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے ڈال علف دار علف را دارا گھے علف غاس انساکن غاس دارا غاس لام علف لاتے علف تا لاتا تھے علف تھا لاتا تھا دارا غاس لاتا تھا شاہ باش اگل جمعہ تے علف تھا رے علف را تارا کھے علف خان نونا لپنا خانا تارا خانا کھے علف خانا تے علف تا خانا تے علف تھا کھا تا تھا تارا خانا کھا تا تھا ٹھیک ہے شاہ باش اب ہم اگلا جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں کھے علف خانا نونا لپنا خانا کھے علف خانا نونا لپنا خانا کھانا کھانا کھے علف غاس انساکن کھاس نونا لپنا کھاس نا کھے علف خانا نونا لپنا خانا کھاس نا کھانا 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 کھاس نا کھانا شاہ باش دا لپ دا ری لپ را دا را کھا فلپ کا دا را کا کھا فلپ کا نونا لپنا کھانا کھے لام پھل کھانا پھل کھے علف تھا کھانا پھل تھا دارہ کا کانہ پھل تھا کانہ کا مطلب جس میں داغ لگا ہوتا ہے سراف ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کانہ پھل اب اگلا جملہ پڑھنے جا رہے ہیں گاو زبرگا دھے علف تھا دیکھا ہم نے یہ دال کو اور دو جشمین کو ایک ساتھ ملا کے پڑھا ہے دھے اور یہ علف تھا گدھا گاو زبرگا دال دھے علف تھا گدھا ٹھیک ہے دھے علف تھا گھاس گدھا گھاس دھے علف تھا دھے علف تھا کھاتا تھا گدھا گھاس کھاتا تھا شابش علف یہ ایک کاف ساکن ایک دھے علف تھا ایک تھا ریلیف راجیم علف جا راجہ ایک تھا راجہ شابش علف سین پیش اس کاف علف کا اس کا دھے علف تھا دھے علف تھا اس کا تھا دھے علف یہ ایک کاف ساکن ایک دھے علف باجیم علف جا باجہ اس کا تھا ایک باجہ ایک تھا ایک تھا راجہ اس کا تھا ایک باجہ گھیلیف گھاس انساکن گھاس پیرے پر گھاس پر چیل آم چل گھاس پر چل دال علف تھا ریلیف را دارا دھی علف تھا گاف علف گا دھاگا دارا دھاگا لام علف لا دال واؤدو لادو دارا دھاگا لادو ٹھیک ہے دیکھا آپ نے آج ہم نے کیسے آہی کی آواز میں بھاری آوازوں کو ملانا سیکھ لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھئی اب ہم اسی سبب کو روان پڑھیں روان پڑھنے کے لیے بھی آپ میرے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیں گے اور آواز نکال کے پڑھیں گے جو بچے آواز نکالیں گے وہ ہی دراصل صحیح اردو پڑھنا سیکھیں گے جو آواز نہیں نکالتے ہیں دل میں بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں ان کو کبھی بھی پڑھنا نہیں آئے گا بھے بھے تھے تھے جھے چھے دھے ڈھے 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 ٹھیک ہے اب ہم سینٹینس پڑھتے ہیں چملے پڑھتے ہیں دارا گھاس لاتا تھا تارا کھانا کھاتا تھا کھانا کھانا گھاس نا کھانا شبش دارا کھانا کھانا پھل تھا شابش گدھا گھاس کھاتا تھا گدھا گھاس کھاتا تھا ٹھیک ہے ایک تھا راجہ ایک تھا راجہ اُس کا تھا ایک باجہ اُس کا تھا ایک باجہ گھاس گھاس پر چل شابش دارا دھاگا لادو ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا سا تیز پڑھیں گے اس کو اس کی تریکٹس تو آپ کو کرنی ہے بار بار کیونکہ یہی سارے لفظ ہیں جو ان جملوں میں آ رہے ہیں دارا گھاس لاتا تھا پڑھیں ساتھ ساتھ میرے شابش دارا کھانا کھاتا تھا کھانا کھانا گھاس نا کھانا دارا کا کھانا پھل تھا جو ان جمل کھانا پھل تھا جو ان جمل کھانا کھانا پھل تھا تم جمل کھانا کھانا پھل تھا ایک تھا راجہ اُس کا تھا ایک باجہ گھاس پر چل دارہ دھاگہ لائے دو ٹھیک ہے اب ہم اور تھوڑا تیز پڑھیں گے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں آپ دارہ گھاس لاتا تھا دارہ کھانا کھاتا تھا کھانا کھانا گھاس نہ کھانا دارہ کا کھانا پھل تھا گدھا گھاس کھاتا تھا ایک تھراجہ اس کا تھا ایک باجہ گھاس پر چل دارہ دھاگہ لائے دو ٹھیک ہے ایک بار اور پڑھیں تیز تیز پڑھنا ہے دارہ گھاس لاتا تھا دارہ کھانا کھاتا تھا کھانا کھانا گھاس نہ کھانا دارہ کھانا پھل تھا ٹھیک ہے گدھا گھاس کھاتا تھا شاباش ایک تھراجہ اس کا تھا ایک باجہ شاباش گھاس پر چل دارہ دھاگہ لائے دو ٹھیک ہے آج کا سبق ہمارا ختم ہوا اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے